دوستو اگر آپ بھی محمد شمی اور ویرات کولی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مینابدی میچ محمد شمی نے جب انگریجی میں سوال کیا گیا تو وہ بولی طریقے سے گھبر آ گئے ایسے میں اپنے ساتھے کھلاڑی محمد شمی کے لیے ان کولی نے کچھ ایسا کیا کہ ان کی دریاں دلی سے سمی سے لے کر کروڑک فینس کا دلی جیت لیا تو آخر کیوں شمی کے پسیریں چھوڑتے وقت ویرات کولی ان کے لیے مسیحہ بن کر آ گئے اور ایسا کیا کیا انہوں نے ویرات کولی نے جس کے بعد ہر کوئی انہیں سلام کر رہا ہے اس دل چھو لینے والی لمحے کے ساتھ ویرات کے کھلاسے کا پورا ویڈیو تمہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی اور ویرات کولی میں کون ہے بھارت کی جیت کا سب سے بڑا ہیرو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹیم میڈیا یا جیت کبھی بھول نہیں پائے گی دنیا کے سب سے خوبصورت تھی اسٹریڈیم میں موقع تھا موسم تھا دستور تھا یہ میڈیا کی بادشاہت لکھی جانی تھی اور پہلے ہی سنشت ہوا ایسا ہوا کہ نیوزی لینڈ کو دھول چٹاتے ہوئے بھارتی کھلاڑیوں نے پوری دنیا کو حیران کیا اور بیس سار کے ریکارڈ کو توڑ کر بتا دیا اس بار کے ورلڈ کپ میں آخر کار کیوں بھارت سب سے مجبور دعویدار بن کر اتری ہے اس دماغے دار جیت میں ہر کسی کا اہم یوگدان تھا محمد دشمی نے پانچ وکر لے کر نیوزی لینڈ کے بڑے بڑے بلے باجوں کو دھراشائی کیا اور پھر کپتان روہت نے ویسپورٹ اکشور وادلوا کر بھارتی ٹیم کی جیت کی نئی ایک بچھائی دو سو چوہتہ رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے ویرائٹ نیشہ تک ضرور چنے لیکن انہوں نے آٹھ چوکے اور دو توفانی چھکوں کے بدولت پنچانے ورن بنا کر ٹیم انڈیا کے جیت کو ہمارے قدموں پر لاکر کھڑا کیا تھا اور پھر انت میں چوالیس گیندوں پر تین چوکے اور ایک چھکے کی بدولت انتالیس رنوں کی پاری کھیلنے والے سرجڑیجہ نے میچ ویننگ چوکہ لگا کر اس مقام کو حاصل کیا جس کا انتظار ہر کوئی بیس سال سے کر رہا تھا بھارت کے دھماکے دار جیت کے بعد پورا ہندوستان خوشے سے جوم اٹھا اور پورے ہندوستان میں دھر مشالہ میں جم کر آتش باجے کے ساتھ جیت کا جشن منایا گیا پینس انڈیا انڈیا کنارے لگا رہے تھے تو سبھی فارتی کھلاری ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے وہی نیوزیلینڈ کے خلاف اپنی قاتلانہ کے انبازی سے پانچ وکٹ چٹکا کر ٹی میڈیا کو جیت دلانے والے محمد شمی کو مین آبنی میچ چنا گیا حالکہ انہیں انگریزی نہیں آتی تھی اسی کائن میں انٹرویو نہیں دینا چاہتے تھے انہیں انٹرویو پوچھے گئے انگریزی میں سوال سمجھ میں تو آ رہے تھے لیکن ان کا جواب دینے میں انہیں کافی پریشانی آ رہی تھی ایسے میں جب محمد شمی پوری دنیا کے سامنے اپنی بریزتی کروانے سے ڈر رہے تھے اس وقت کہ ان کوئلی ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور خود ان کے ساتھ ان کے مسیحہ بن کر انٹرویو دینے آ جاتے ہیں اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے بتایا کہ آخر کیوں ویرات کولی اتنے مہان ہے جی ہاں جب بھی انگریزی میں سمجھ کے سوال کیا جاتا تو سمجھ ہندی میں اس کا جواب دیتے اور پھر ویرات کولی انگلیش مٹرسلیٹ کر اسے دنیا کو بتاتے تھے ویرات نے اپنے اچھے دوست شمی کے لیے جو کیا ان کی مہانتہ نے تو سچ میں سبی کے دل میں ان کے لیے عزت کئی گناہ بڑھا دیا وہیں محمد شمی نے بھی ویرات کولی کے ایس جسٹر سے بہت خوش نظر آ رہے تھے ویرات کولی نے یہ جو کام کیا اور سچ میں قابل تعریب تھا ویرات کولی نے ایسا کیوں کیا اس کا خلاصہ بھی انہوں نے خود کرتے ہوئے بتایا کہ میں چاہتا تھا کہ محمد شمی بھی عزتی محسوس نہ کرے اسے انگریزی نہیں آتی یا اس کی کوئی کمی نہیں ہے حالکہ انٹرویو جو لینے آئے تھے انہیں ہندی نہیں آتی تھی اس کا انہوں نے انٹرویو دینا ضروری تھا تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے انٹرویو دیتا ہوں وہ میرا ساتھی ہے اور اس کے لیے ہر کام میں مدد کرنا میرا ذمہ داری ہے میں بہت خوش ہوں کہ میں محمد شمی کے کام آپ آئے ہوں وہ اتنے مہان کھراری ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا یا میرے لئے خوشی بات ہے تو دوستو اب ویرات کولی کا یہ ہارٹ وننگ جسٹر تو لوگوں کو پسند آئے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور شمی میں کون اس ٹونمنٹ میں مین آف دی ٹونمنٹ بن سکتا ہے اپنی رائے ہمیں لیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار کا برکلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوا